یہاں ادارے وہ جن کا کام عوام کو ریلیف پہچانا ہے وہ عوام کا گلہ گھوٹنے کے لیے عوام کی ایکسپلوائٹیشن یا استحصال کے لیے سردھر کی بازی لگائے ہوئے ہیں اور اس پر طر رہی ہے کہ ہم گرین پاسپورٹ کے حامل اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے روزے بھی رکھ رہے ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی ہمیں جائیں گے دیکھتے ہیں کیسے جائیں گے جمہوریت کے نام پر حرام جو ہے وہ حلال ٹھیرا ہے لیکن گھبرانا آپ کو پھر بھی نہیں ہے خبر متضاد ہیں سمجھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے عوام کے لیے سیر و سیاد تفریعوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے عوام کو لوگ ڈاؤن میں گھسڑ کر کے بند کر کے ان کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا ان کو کرونا سے بچائے جائے گا لیکن ملک کا سب سے بڑا حکمرہ ملک کا سب سے بڑا چیف ایگزیکٹیو ملک کا سب سے بڑا سیاستدان ملک کا مسیحہ وزیراعظم عمران خان اس مرتبہ بھی نتیہ گلی میں اپنی اہلیہ اور علیہ خانہ کے عمرہ عید بنائیں گے پاکستان زندہ باد یہ پہلی مرتبہ نہیں جب وزیراعظم نتیہ گلی انجوائیمنٹ کیلے جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جب کراچی میں سو افراد کا تیارہ گرہ تھا سو افراد کے گھروں میں یعنی سیکڑوں گھروں میں ماتم مچا ہوا تھا ماتم بپا تھا کراچی میں ہاہکار مچی ہوئی تھی لیکن میرے مسیحہ کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی وہ چودہ ایم این ایز اور ایم این ایز جو یہاں کراچی میں ہم پر نازل ہیں پی ٹی آئی کے ان میں سے کسی کو کچھ کچھ کو بھیج کر کے اور خان صاحب نے یوں ہاتھ جاڑ لیا کہ جاؤ ہو گیا اس وقت بھی خان صاحب بقرید کی چھٹیاں نتی اگلی میں انجوائے کر رہے تھے خان صاحب کا اقبال بلندو اللہ کرے کم سے کم چار پانچ بار وہی وزیراعظم رہے ہیں یا وہ نہ رہے تو ان جیسا ہی کوئی رہے کیونکہ ہم لوگ ڈیزر بھی یہی کرتے ہیں دوسری جانب سٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنر سٹیٹ بینک نے لطیفہ سنایا میں اس پر عارفین نامہ بھی کر چکا نیشنل بینک کا میں نے نام بھی لیا نیشنل بینک میں حلچل بھی مشی ہوئی ہے کرنسی ڈپیٹ کو بلا کر کے ایچ آر والوں سے بلا کر کے اور ان کو تلبیہ کی جا رہی ہیں کہ یار یہ اس کو کیسے پتا چل گیا دو سالوں سے کرنسی نوٹ نہیں چھاپے جا رہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کرنسی نوٹ نہیں چھاپ رہا بیان میں نے اخبار میں پڑا اور اگلے دن جب میں گیا نیشنل بینک آف پاکستان سے میں نے نئے کرنسی نوٹ منگوائے اور منگوائے کر کے میں نے آرفین نامہ میں دکھانے شروع کیا کہ یہ پچاس کا یہ بیس کا یہ سو کا یہ دس کا اور یہ فلان کا وہ نوٹ میں نے گھر میں نہیں چھاپے تھے میرے گھر میں گنے کی مشین میں نہیں یہ نوٹ چھاپنے کی مشین تو دور کی بات ہے وہ نوٹ میں کہاں سے لارہا ہوں نیشنل بینک آف پاکستان کی مین برانچ سے وہ نکلتی ہیں گڑیاں اور سامنے جا کر کے بازاروں میں بکتی ہیں نیشنل بینک پر کیا موقوف میں نے پاکستان میں ہر اس بینک میں جس میں میرا اکاؤنٹ ہے تین بینک اکاؤنٹ میرے ہیں اور اس میں جتنی رقوم ہے وہ سب اداروں کو معلوم ہے ان تمام بینکوں سے میں نے نئے نئے نوٹوں کی گڑیاں اس مرتبہ یہ چیک کرنے کیلئے منگوائیں کہ شاید کہیں سے کوئی اوبجیکشن ہو ندارت اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کرونا جسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بھاں بڑے وہ عام آدمی کو دیکھتا ہے نخاص آدمی کو دیکھتا ہے وہ کسی کو بھی اگر لے گیا تو ڈائریکٹ لے جاتا ہے سعید غنی صاحب غرارے کر کے کرونا کو دھوکہ دے دیتے ہیں اور ایک عام آدمی اس کے گناہوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اللہ میں اسے ایسے ہی بھولا لیتے ہیں کرونا فری بزنس جو ہے وہ ملک کی تمام بینکوں میں ہو رہا ہے آج اس وقت جو ہے وہ بازاروں میں عوام دھجیاں بکھر رہے ہیں کرونا کی ایسی تیسی کر رہے ہیں اور کرونا جو ہے وہ مو دھپکا کر کے کونے میں کہیں پڑا ہے ایک بزنس کے حوالے سے ہی کیا بات کرنا عوام کا بازاروں میں رش کو ہی کیا بات کرنا اب ہم آتے ہیں اس ایک معاملے پر جو اتنا زنگین ہیں کہ جیسے ہی آپ نے اس کو چھوڑا اس کو چھڑا آپ پر فرقہ واریت کا الزام بھی لگے گا آپ پر اتحاد بین المسلمین کے جو ہے وہ اس کے پنچر کرنے کا الزام بھی لگ جائے گا کہ آپ کے اچھے خان بھی نہیں ہے یہ سب کر رہے ہیں نہ کر سکتے ملک بھر میں جلسے جلوس پر انسی او سی نے خود پابندی آئیت کی انسی او سی علامہ مولانا اصد عمر صاحب کی زیرنگرانی پابندی آئیت کر دی گئی اور اس کے بعد جو جلوس نکلے ہیں تو علمان الافیز یہ الگ بات کہ جلوس کے آگے ہم نے رینجرز کو رکھ چھوڑا تھا جو رینجرز گن لیے ہوئے اور اپنے چہروں پر نقاب دھاٹے بانے ہوئے اور وہ کرونا سے لڑنے کے لیے تیار تھے وہ تو بھلاو کرونا کیا کہ ان کی بندوخوں کی ضد پہ نہیں آیا جلوس میں ایس او پیس کا جس طرح سے پالن کیا گیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے ادھر والے ہوں چاہے ادھر والے ہوں آپ نے کسی سے بھی کوئی بات کی ایک آپ پر کوئی اور اتحام لگا کر کے آپ کو مرتد قرار دے دے گا اور دوسرا کوئی اور الزام لگا کر کے تو اس لیے علامہ اسد عمر صاحب پریس ایلیزز بھیج کر کے عوام کے ساتھ جو ہے وہ مزاق کیا جا رہا ہے اس کو ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے کرونا کے ساتھ جو اجتماعی طور پر فٹبال کیوی جلسے جلوسوں کے انعقاد پر پاوندی کے باوجود صدر معظم اللہ تعالی آپ کو اقبال بلند کرے آپ کو خیر برات تو ملی چکیے پی ٹی وی حملہ کیس میں اللہ کرے آپ کر تمام کیسز فارغ ہو جائیں اور آپ اگلے پانچ سو سال تک ہم پر نازل رہے ہیں آپ نے جو ایس او پیز کی پالن کرنے کے لیے ان سی او سی کے اعلان کے فوراں بعد جو اپیل کی تھی ویدت المسلمین سے وہ بہرحال کارگر ہوئی اور اس کے بعد ایس او پیز کے نام پر جلوس بھی نکلے سب کچھ ہوا اور نہیں بولا تو کسی نے نہیں بولا کیونکہ بولنا نہیں تھا بولے گا کون یہ میرے سرکار نتیہ گلی سہر سفٹا کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس پر تبا بھی اور عوام کو سہر و سیاد پر پابندی لگر کیے سر یہ بلکل ویسے ہی نہیں ہے کہ اندھا باتے ریوڑیاں اور ملے بھی اپنوں اپنوں کو ہم نے کیا قصور کیا ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے تو میں کوش کروں گا کہ جو جو باتیں آپ نے پوچھی ہے اس کا ذکر کروں ایک تو سب سے پہلے پرائی منسٹر صاحب کی بات ہے دیکھیں وزیراعظم جو ہے پورا سال کام کرتے ہیں اور دن میں سولہ گھنٹے اٹارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور اس پاکستان کیلئے کرتے ہیں اور ایک عید کے موقع پر یا کوئی ایسا خاص موقع آتا ہے اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں عید مناتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی حجوم کو لے کر نہیں جاتے وہ کسی پیکنک کے طور پر نہیں جاتے بلکہ اپنا عید جو ہے وہ جا کے اکیلے میں تنہائی میں اپنی فیملی کے ساتھ مناتے ہیں چھیک ہوگی اس نے تھوڑا سا توقف کیجئے گا آپ باری ہے پوسٹ موٹم کی ان جوابوں کے آپ نے کہا کہ میرے وزیراعظم سارا سال کام کرتے ہیں اور اگر وہ عید کے موقع پر تھوڑا سا جا کر کے اور ریفرش ہو جائیں تو اس میں کیا قباہت ہے اس میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن سر میں بھی پورا سال محنت مزدوری کرتا ہوں عارفین نامہ میں بھی حکمرانوں کے آپ سمجھ رہے ہیں ملیدہ نکالتا ہوں اور بہت سارے کام اور بھی کر رہا ہوں تھک جاتا ہوں یقی مانئے سر مجھے روک کر کے میرے سرکار کہاں چلے جاتے ہیں ایک بات تو یہ میں بھی تو محنت کر رہا ہوں ملک کا ایک کام آدمی بھی تو محنت کر رہا ہے آپ نے اس کو یہاں سی وی ہو جانے سے بھی روک دیا جو اس وقت وقت کی این ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو اجازت دیجئے یہ بالکل ٹھیک کیا دیر سے کیا جزوی طور پر کیا اس میں بھی منافقت کی لیکن سر عمران خان صاحب should also be no exception جب ملک کا وزیراعظم کراچی میں سو افراد کا تیارہ گرا اور ملک کا وزیراعظم نتیہ گلی میں اپنی خاندان کے امرہ آپ کہہ رہے ہیں وہ پکنک نہیں منا رہے تھے تو کیا وہ عوام کے لیے چیئے پڑھ رہے تھے یا سلاموں کا ورد کر رہے تھے اور اگر یہ وردی کرنا تھا تو یہ بنی گالا کے محل میں یا ایوان وزیراعظم میں ہو سکتا تھا اس کی بھی تصویریں کھشتیں کرونا تک میں تو تصویریں کھشوائیں تھیں میرے سرکار نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تو یہ یا سلاموں کی ورد کی تصویریں بھی جاری کی جا سکتی تھیں دوسری بات آپ نے کہا کہ نسی او سی نے پابندیوں کا اعلان کر دیا تھا وزیراعظم سندھ اور دعو دور کے لوگوں کی ذمہ داری تھی یہ بھی جزوی سچ ہے صدر محظم کو کیا ضرورت پڑھی تھی کہیں سے نکل کر کے آ کر کے بیچ میں علامہوں کو فون کر کے اور ان کو ایس او پیس کے نام کا جو ہے وہ تانہ دینے کی یہی سے وہ چیز نکری یہی سے وہ فیسلیٹیشن کا آغاز ہوا جس کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ صدر محظم جو آرڈیننس پہ آرڈیننس دے کر کے جمہوریت کی خدمت کیے جارہے ہیں دن رات اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو میرے خیال ہے شاید مجلس ویدت المسلمین میں نے آپ نے حسد عمر نے کمیل حدر شاہ نے ہم سب نے اس ایک کال کو سیریس لے لیا ہوتا جی سر اختصار کے ساتھ جواب جی بلکل میں دوبارہ نورلہ رفیز بھئی آپ سے یہی کہوں گا جہاز کا محبول گیا تھا آپ نے یاد دلا دیا دوبارہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اداروں نے کام کرنا ہے اب کراچی میں جب جہاز گرا تھا وزیراعظم صاحب پہلے سے گھے ہوئے تھے یہاں پہ ہم ایمین ایز موجود ہیں ایم پی ایز موجود ہیں وزیراعظم ملک کے چیف اگزیمٹیو ہے وزیراعظم ازارہ ایک جاتی کرتے ہوئے کراچی سے ملک کے سب سے بڑے سچائر سے جہاں سے ان کے لوگوں کو بھی منڈیٹ ملا اور وزیراعظم کو بھی منڈیٹ ملا وزیراعظم نتی اگلی جب واپس آ جاتے ویزا تو نہیں لینا پڑتا دیکھیں وزیراعظم صاحب پوری طرح بخبر تھے وزیراعظم صاحب نے آ کر خود چیزیں نہیں کرنی تھی نہ جہاز کو اٹھانا تھا یہ سر علامتی چیزیں ہوتی ہیں بخبر تو جیو بائیڈم بھی تھا بخبر تو نریندر مودی بھی تھا ٹیلیویشن سب دکھا رہا تھا مجھے ایک منٹ کا سائم دیتے ایک دو ایشوز آپ نے بڑے اہم اٹھائے تھی جس میں میں ضرور بات کروں گا پھر آپ آتے جائیں یہاں اور بھی میمان بیٹھے ہیں باقاعدہ میک اپ اگرہ کیا ہوا ہے سر تھوڑا سا جو ہے وہ ویٹ کیجئے کہ میں آپ کی طرف آتا ہوں جی کمیل حضر شاہ صاحب یقین کیجئے میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا تھا آپ تو خیر ماشاءاللہ نیشنل بیوٹی ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا سر یہ بیسٹ ایکٹنگ ایوارڈ جو ہمارے مسیحوں کو ملا میں ایک بیان پڑھڑا ہوتا وائس رائے سندھ کا بلکہ بیان نہیں ان کا ساؤنڈ بیٹھ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ وہ واقعی حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی کرونا سے نمٹنے کے لیے لوگ ڈاؤن کب کا کر دینا چاہیے تھا اور یہ لوگ ڈاؤن کے لیے انتظار فرما رہے ہیں یہ لوگوں کو پہلے سے جا کر کے شاپنگ کر لینے کی ترغیبات دے رہے ہیں سر لوگ ڈاؤن کے لیے تو میرے سرکار بڑے جس کو کہتے ہیں اچھلے جا رہے ہیں لیکن پچھلی مرتبہ کا لوگ ڈاؤن یادیں آپ کو پورے دھائی لاکھ کروڑوں کی آبادی والے صوبے میں خیر سے پورے دھائی لاکھ راشن باٹے تھے وہ بھی مبینہ طور پر اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے کیونکہ رات کے اندھیرے میں رات کی تاریکی میں یہ راشن باٹے گئے تھے اور دوسری جانب سر وزیرعالہ خود چیف ایکزیکٹیف تھے اگر انسی اوسی نے کہہ دیا تھا کہ جلوس کی پابندی ہے وزیرعالہ آگے آتے انیشیٹیف لیتے اور وہ کرونا جو بہت خطرناک ہے اس سے سب کو بچاتے کیا اہل تشعی افراد کی جانبال کے تحفظ وزیرعالہ کی یا اس حکومت کی ذمہ داری یا ان کی ترجیح نہیں ہے